موسیقی موسیقی جو ہے آپ کی قدر اتنے میں وہ آرہ جو ہے یہودی آئے اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں مولا کائنات سے علی کس کا نام ہے تو آپ نے ارشاد پرانے ہیں مجھے ہی لوگ کہتے ہیں علی اور کوئی علی تو نہیں ہے یہاں تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سلوب زمین پہ ایک دوسرا کوئی علی نہیں ہے صرف یہ کی علی ہے جو میں ایک ہی علی ہے جو میں اتنا سننا ہی تھا میرے آپ کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیارے دیوان ہوں تو نماز کا وقت ہو رہا تھا اتنے میں یہودیوں نے کہا علی میں آپ سے بارہ سوال کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات کو جو ہے یہودیوں نے کہا آپ بھی جو ہے اس کے بارے میں سرکان نے فرمایا امام عدیمت العقم و والی الوابوہا آپ بھی ہی جو ہے میرے میں دروازہ ہیں تو مولا کائنات نے اکشان فرمایا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں علی کیا کہنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اگر یہ نماز کے لئے جائیں گے تو بھی ہم جھوٹلا دیں گے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اس لئے یہ بھاگ کرتے چلے گئے اور جب سوال پر جائیں گے تو سوال کتنے جاتی نہیں ہو جائے گا کہ جتنے جاتی ہم لوگ بارہ سال لگتے ہیں اس سوال کو چن چن کر کہ ہم لوگ نکالے ہیں بارہ سال پوری زندگی گزر گئی بارہ سال جو ہے لگتے ہیں اور یہ سوال کو تیار کرنے میں تو مولا کائنات دینیل تھی یہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پتا یہ چلے گا جن کی نماز چھوڑی آئے گی تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ علی جو ہے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یہودیوں کی شازی سے تھی یہودیوں نے کیا کیا کہا علی نے اتبار بتاؤ وہ ایک قوم سا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں علی نے فرمایا وہ اللہ کی ساتھ ہے دوسرا کوئی نہیں پھر جو ہے یہودیوں نے کہا علی اچھا دو بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں تو حضرت مولا کائنات انشاءال فرماتے ہیں وہ دو دن اور رات ہے دوسرا کوئی نہیں ہے ہر بات میں سلوان اللہ کی آوازیں آئے دیکھو وہ دو کمسہ ہے دن اور رات ہے دوسرا کوئی نہیں ہے پھر یہودیوں نے کہا علی اچھا وہ تین بتاؤ اس کا چودھا کوئی نہیں ہے تو آپ نے انشاءال فرمایا وہ چار جو ہے وہ تین قلم عرص و قرصی ہے جو اس کا چودھا کوئی نہیں ہے اتنا سننا ہی تھا یہودیوں نے کہا علی اچھا یہ بار بتاؤ چار بتاؤ جس کا پاچھا کوئی نہیں ہے تو آپ نے انشاءال فرمایا چار انجیل طور پر اور جو ہے زبور اور قرآن پاک کے چار کتابیں آسمان سے ماریل ہوئی پاچھا کوئی نہیں نظر آئے دیکھو جو اے دن اور سننا ہی تھا یہودیوں نے کہا اچھا ایک بار بتاؤ وہ پاچھ جس کا چھٹھا کوئی نہیں ہے میرے آنپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو مولا اے کائنات نے انشاءال فرمایا فجر زہر مصیر مقریب عشاء آج وقت کی نماز ہیں چھٹھا کوئی نہیں ہے میرے آنپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یبودی تر ہو گئے پھر کہتے ہیں علیہ اب مجھے بتاؤ جس کا ساتھوہ نے نہیں ہے میرے آنپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یبودی اے مولا اے کائنات کہتے ہیں کہ اللہ رکھ و عصد نے اس روم سمین کو آسمان کو بنایا ہے وہ چھے دن میں آسمان اور سمین کو بنایا ہے ساتھوہ کوئی نہیں ہے اتنا سننا ہی تھا پھر یہودیوں نے کہا اے علی ساتھ جو ہے ساتھ بتاؤ اس کا آٹھوہ کوئی نہیں ہے کہ میرے آنپا صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کعبہ کا تواب ساتھ ہے کھانے کعبہ کا تواب ساتھ ہے اور پورے دین جو ہے اپنے کے دین جو ہوتے وہ دین ساتھ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات سنیں اس کے بعد پھر یہ ہوتیوں نے کہا کہ ارے اتنے پھٹا پھٹ بتاتے جا رہے تو ایک یہ ہوتی نے کہا اچھا علی ان بات بتاؤ جو ہے آٹھ گونسہ ہے جس کا نوار کوئی نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ نے انشاءت فرمایا وہ آٹھ فرشنے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے کندے پر عرش کو رکھا ہے وہ آنکھ کے رکھے ہوئے پھر یہودیوں نے کہا علی وہ نو بتاؤ جس کا دسواں کوئی نہیں ہے تو حضرت مولاہ کائنات نے انشاءت فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے وہ باقی ہیں باقی امتی ہیں ان کا جو ہے دسمہ کوئی نہیں ہے اس لیے جو ہے اب جب یہ بات سنے تو سارے لوگ مبہوط ہو گئے میرے لگے علی تو سارا جو ہے سوال کا جواب بتاتے جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر جو ہے یہودیوں نے کہا کہ علی اچھا وہ بتاؤ وہ دس قوم ہے جس کا ایک رحمہ کوئی نہیں تو آپ نے انشاءت فرمایا جب لوگ حضرت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جانے کے بعد اگر کوئی ارکان بھول جائے وہ وہاں سات روزے رکھے جاتے ہیں سات روزہ وہاں رکھا جاتا ہے ستیم روزہ یہاں رکھا جاتا ہے وہ دس روزے ہیں جس کا ایک رحمہ کوئی نہیں ہے پھر یبو دیو نے کہا یعنی اچھا وہ اب ایک رحمہ کوئی نہیں ہے وہ ایک رحمہ کوئی نہیں ہے آپ نے انشاءت فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ یعنی بھائی ہے جس کا برحمہ کوئی نہیں ہے پھر یہودیوں نے کہا جا علیہ امیر بات بتائیں آخری بات پوچھ رہا ہوں یہودیوں نے کہا حضرت مولاہ کائنات سے یہ اب آپ بارے باتانے ہیں جس کا درحمہ کوئی نہیں ہے تو مولاہ کائنات نے انشاءت فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے بیٹے تھے اور سال کے بارے مہینے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول تو جس تاریخ میں ہاتھ بھی بیلانت ہوئی وہ بارہ ربی علیہ شریف ہے اس کا بھی تک دے رحمہ کوئی نہیں تھا پھر یہودیوں نے کہا اچھا علی یہ پیارہ ہے جریف پھر یہودیوں نے کہا علی اچھا ایک بات بتاؤ کہ مردہ کونسی آواز دیتا ہے تو حضرت مولاہ کائنات کہتے ہیں سبحان ربی العالی کہتا ہے پھر یہودیوں نے کہا علی اچھا ایک بات بتاؤ کہ مردہ کونسی آواز بھی کھنے بولاتا ہے تو مولاہ کائنات نے انشاءت فرمایا مردہ جانتے ہو کیا کہتا ہے کہتا ہے اور آئے کائنات کے شعب ہم آتے ہیں کہ وہ مردہ بولتا سبحان اللہ پر کہتا ہے سبحان اللہ کنام مست ہو گئے سننے میں اللہ یہ بات ہے کوئی پوچھے تو آپ سے دعوتا سوال کا جواب دیجئے پھر اس کے بعد یہودی نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تیتر جو بٹر تیتر جو ہوتا ہے چھونا پریندہ ہوتا تیتر وہ کونسی زمان بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے تو مولاہ کائنات نے انشاءت فرمایا وہ کہتا ہے سبحان تیری خدرت سبحان تیری خدرت کہتا ہے پھر جو ہے یہودیوں نے کہا علی اچھا ایک بات بتاؤ یہ ہاتھی کیوں ہاتھی بن گیا ہاتھی کیوں ہاتھی بن گیا تو مولاہ کائنات یہ انشاءت فرمایا جانتے ہو وہ نبیوں کی شان میں گستافی کیا اسی لئے اللہ نے اسے ہاتھی بناتا ہے پھر جو ہے یہودیوں نے کہا اچھا علی اچھا بات بتاؤ کہ یہ بندر کیسے بندر بن گئے تو مولاہ کائنات نے انشاءت فرمایا کہ جانتے ہو یہ بندر بندر کیسے بنے یہ جو ہے بلیوں کی شان میں گستافی کیا اس لئے اللہ نے اسے بندر بنا دیا ہے آن آگے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آخری سوال وہ بیان کون کرتے ہیں کہ یہ سب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اب ایسا سوال کروں گا کہ یہ آلی کے پاس جواب نہیں ہوگا مولاہ کائنات نے کہا رہے جلدی پوچھ نماز کا بندر بنا ہے جلدی پوچھ تو ابو سنس نے سوچا کہ ایسا سوال پوچھا جائے کہ جواب مولاہ کائنات کے پاس ہوگا ہی نہیں تو کچھ سوچ کر کے آئے کہ پہلے سے تانچہ علی ہوا بتاؤ کون سے جانور اندھا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچہ دیتے ہیں کونے سب تو سوچیں کہ ابھی مولاہ کائنات گناہیں بطا مرگی کبوتا تمام چیزیں گناہیں ان کے نماز کا بات فتم ہو جائے گا مولاہ کائنات نے دو باتوں میں حقہ دیا کازون جس کے کام اندھا ہوتے ہیں وہ اندھے دیتا ہے اور جس کے کام باہا ہوتے وہ بچہ دیا گا یہ شام ہے مولاہ کائنات کا ہماری 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 یا نبی سلام امیسی کا یا نبی سلام امیسی کا یا نبی سلام امیسی کا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلام 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 یا نبی اللہ وَعَلَىٰ هَلِكَ بَأَصْحَابِكَ سِيَّدِيَ عَشْرِبِعَنَا يُومَ اللَّذَاقَ شِيرَكْتَ عَبَدْ اللَّهِ مَا رَصْحَبَ نَاهُنا وَعَلَىٰ اللَّهِ الْمَنِ نُنَّ يُومَ اللَّهِ اُوْنَاهِكَ عَلَاهُنْا رَبِّ إِمْ وَهُنَاهِكَ هُمَالُ مُوْرْبِ بِخُّونِ وَإِلَاهُكَ لِلَاهُرْظ tired لا إله إله رحمد الرحيم رحمت اللہ علیہ وقریم علیہ وقریم ومی حب سلیم اللہ رحمت اللہ علیہ وقریم ملحب محمد ملحب ملحبہ احدی بیدیال ابن ملیکن رسول اللہ ملیکن رسول اللہ خاتم ربیہ فکان اللہ بکن شیخ ربیان اللہ وملائکہ ربسلو تعالی نبی جاہدہ اللہ وقریم موسیقی 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 جہاں پہ بہت سی کرامت ہیں اور بہت سی اہمیت ہیں بہت سی فجینگت تھی وہاں سب سے مین چیز جو تھی کہ حضرت سیر خدا اپنے وقت کے قاضیوں کوزات اہمیس نام تھے یعنی پوری کائنات کے وہ قاضیوں کوزات ہیں ان کی بارگاہ میں آج تک جو بھی مقرمہ گیا ایسا ایسا مقرمہ آیا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا تھا ایک سے بہت کے ایک جواب انہوں نے بہترین جواب عوام الناس کے سامنے پیس کیا اور جیسا کہ ماہ رمضان بھی چل رہا ہے تو مسجد کے آہاتے کو لے کر اور ان کے اخراجات کو لے کر بھی کچھ ایسے آپ لوگوں نے کچھ لوگوں سے عوام سے اپیل کی تھی تو اس کے بارے میں ہماری چینل کے مادم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ آپ کے مادم سے کہنا چاہتے ہیں کہ سنی سرکر میں محبوب ازدانی ہے مدرسہ گلسن بغدال ہے مدرسہ نجامی آسروفیہ ہے جامیت زہرہ ہے جو عورتوں کیلئے نسوان ہے اور ساتھ میں سیر انوار اسف اسلامی سنٹر ہیں یہ ہمارا سنی سرکر سے یہ قائم ہے جس میں سیر انوار اسف اسلامی سنٹر جو مقامی بچوں کیلئے ہیں اس میں تقریباً صاحب پانسو بچے اس وقت موجود ہیں اور جو ہمارا دارنگوئی مہنگ سنر محبوب ازدانی ہے وہ تقریباً پچاس بچے تک یہاں پہ کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام رہتا ہے جو ہماری کمیٹی یہاں پہ پورا انتظام کرتی ہے اب میں تمام مخیر حضرات سے یہی اپنی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قلمزان مقدس کے مبارک مہنے میں زکار فطرہ صدقہ عطیات یا جو بھی ہو سکے اس دارنگوئی مہنگ کو زیادہ زیادہ انداد کریں اور مسجد اشرفیہ کے خطیب و امام ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی ایک روشنی ڈالنے کو کہیں گے کہ شہادت مولا علی کی شان میں کچھ گفتگو کچھ بات ہمارے عوام کو کہیں الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کائنات کی وہ ذات ہے کی کوئی حل تل امکان جو ہے ان کی جتنی بھی تعریف کیا جائے کم ہے کیونکہ ولایت جو شروع ہوتی ہے وہ مولا کائنات سے شروع ہوتی ہے اور اس روح زمین پر جتنے بھی آل نبی ہیں آل نبی ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کی اولادیں ہیں وہ سب حضرت مولا کائنات سے ہی ہیں اور صبح قیامت تک جتنے بھی آل نبی رہیں گے وہ سب مولا کائنات ہی کی اولادیں رہیں گے اور آج مولا کائنات کی شہادت پر مسجد اشرفیہ سننی سرکل میں ایک پرگرام بھی ہوا جس میں تقریر بھی ہوئی منقبت اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی اور لنگر عام کا احتمام بھی رکھا گیا ہے لہذا میں ان تمام باتوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ مولا کائنات کی مبارک رات جس میں آپ کی شہادت ہوئی اس میں آپ آ کر کے ہمارے حسلہ افضائی فرمائی اور ان کے لنگرےوں کو آپ نے تنعول فرما کر کے سواب بخشی ہے اور جیسا کہ ہمارے ساتھ میں جو سبدر بھائی ہیں وہ شانہ با شانہ خدمت کو انجام دیتے رہتے ہیں مسجد اشرفیہ ہو ترقہ شریف ہے سولیشہ ولی تو ایسے بذرگوں کے دربار میں بھی خدمت کرتے ہیں سید و سادات کے شانہ با شانہ ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اس شہادت کے موقع پر آپ ہمارے درشگوں کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جو سرکار کی شان اور انسانیت پر جو لوگوں کو سندیشہ پوچھایا گیا اس پر دو شبت کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج یوم شہادت مولا قینات رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہ ذات ہے جیسے کہ امام صاحب نے بتایا کہ ولایت کا دروازہ آپ سے شروع ہوا ہے تو ہمارے اہل سنت جماعت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین کے ہم عرص مناتے ہیں گھر و گھر دعائیں ہوتی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو چاروں خلفائے راشدین کا بھی تذکرہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ عام اولیاء اکرام کا لوگ شیعہ نشان کے ساتھ عرص مناتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اہل سنت کے اندر اور یہ جماعت کے اندر بچے بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ بعد امبیاء بتحقیق یعنی جو سب سے بڑے مرتبے حاصل کرنے والے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں وہ اہلِ بیت ہیں وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہیں تو یہ پیغام ہم لوگوں نے جو مولا کائنات کی شہادت پر یہ جو ذکر شروع کیا ہے یہ حضور مہین ملت مہین المشائق کہ کہنے سے شروع کیا ہے کہ ہر مسجد میں مولا کائنات کی فاتحہ ہونی چاہیے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے تذکرے ان مسجدوں کے ذریعے عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم پڑے کہ صحابہ کے بھی مقام بہت بڑا ہے اور میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ ہمیشہ ادارے کے ساتھ تاؤن کرتے جیسے کہ سید صاحب نے بتایا تو میں بھی سننی سرکل کا نائب صدر ہوں میں بھی آپ تمام لوگوں کو اپل کرتا ہوں کہ زکاة فطرات صدقات یہ جو اتنی بڑی تعمیر مسجد ہوئی ہے یہ رابوری کے مسلمانوں کے تاؤن سے ہی قائم ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح وہ لوگ مدد کرتے رہیں گے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی اس جشن میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور آپ کی بھی حاضری کو قبول فرمائیں جیسے کہ درشن کو آپ نے دیکھا کہ یوم شہدت کے موقع پر کس طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے یہاں کے ذمہ داران سے گفتگو کی تاکہ حقیقت کو انجام دینا اور حقیقت سے وابستہ کرانا شہدت کا معنی یہ ہے کہ سرکار نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہیں تو اسے ہی شہدت کہیں گیا ہے نا قربانی دینے کوئی شہدت کہا گیا لیکن الٹ کر جواب نہیں دی گیا لیکن کہیں نہ کہیں آج کے موضوع کے اوپر آج کے ماحول کو دیکھا جا رہا ہے کہ دینے اسلام کو لے کر کہ لوگوں نے صرف جہاد کرنا سکھایا نہیں دینے اسلام نے ہمیشہ ہر کسی کو شہدت دینا سکھایا قربانیوں کا نام ہی دینے اسلام ہے تو اسی طریقے سے آپ ہماری تمام اپ ڈیٹس کو دیکھنے کے لئے آپ ہمیں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور زیادہ سیادہ سبسکرائب کریں یہ دیتھانی دہشت میڈیا نیٹوک کی خاص ریپورٹ عوض آپ کی خبر ہماری جائے ہم جائے مہاراشتہ ہمارے نیز چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور گھردی کا بطل پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور اپ ڈیٹس کی نوٹیسکیشن آپ سبھی کو ملتی رہیں جائے ہل جائے مہاراشتہ